مبینہ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف فیملی کی کل سے طلبی کا سلسلہ شروع نیب نے حمزہ شہباز کو کل طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے پنجاب کی بروکرسی میں اکھار پچھار ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فضیل اسکر کی خدمات وفاق کے سپرد سیکیٹری آپاشی سید علی مرتضی ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ تائینات سیکیٹری خوراک شوکت علی کو تبدیل کر کے سیکیٹری زرات لگا دیا گیا نسیم صادق سیکیٹری خوراک تائینات عبداللہ خان سنبل سیکیٹری سروسز نبیل احمد ایوان سیکیٹری ایکسائز واصف کنشید سیکیٹری ٹرانسپورٹ ڈاکٹر جعوید احمد قاضی سیکیٹری آپاشی تائینات ڈاکٹر راہید صدیقی کو سیکیٹری خزانہ لگا دیا گیا احمد رزا سرور سیکیٹری سروسز کی خدمات وفاق کے سپرد بروکریسی کے بعد بزراء کے کلندان بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ پنجاب کے چار بزراء کے محکمے تبدیل ہوں گے اجمل چیمہ حسین گردیزی زوار حسین سمیت چار بزراء کے محکمے تبدیل ہونے کا امکان شیخپورا روڈ پر ٹرافک حادثے میں شہید چار پولیس الہکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنس کالا گجر سنگھ میں ادا سی سی پی او بی اے ناصر ایڈیشنل آئی جی راو سردار ڈی جی انٹی کرپشن سید اجاز شاہ ڈی آئی جی آپریشنز وقاس نظیر اور سی ٹی او سمیت پولیس افسران اور الہکاروں کی شرکت پولیس کے دستے نے شہدہ کو سلامی دی پولیس وین اُلٹنے سے گل بگ تھانے کے چار اہلکار جانبھک اور پانچ زخمی ہوئے گرفتار اشتہاری ملزیم اسلم بھی زخمی جنرل ہسپتال میں علاج جاری شہر میں قتل کی ایک اور اندوناک وارداد جیل روڈ پر ماں بیٹی گھر میں بے دردی سے قتل پینتیس سالہ آئیشہ اور پانچ سالہ آمنہ کی لاشے بند کمرے سے برامد نامعلوم قاتل نے دونوں کو مار کر کمرے کو تالہ لگا دیا لاشوں سے بدبوں آنے پر محلے داروں نے پولیس کو اطلاع دی بہن سے پانچ روز رابطہ نہیں ہوا بہنوئی نے گھر والوں کے ساتھ مل کر قتل کیا مقتولہ آئیشہ کے بھائی کا الزام پولیس نے جائے وکوا سے شواہد اکٹھے کر لیے گھر سے ڈیڑھ سالہ بچہ لا پتا ہے پولیس سندر میں خاتون گھر میں قتل تشدد زدہ لاش گھر کی چھت سے برامد ہوئی چھے اصٹھ سالہ ممتاز بی بی چھے بچوں کی ماں تھی لاش مردہ کھانے منتقل مقتولہ کے سر پر تشدد کے نشانات موجود ہیں پولیس ہوای فائرنگ نے ایک اور معصوم کی جان لے لی گھڑی شاہوں میں بارہ سالہ حسیب شفقت سر میں گولی لگنے سے اسپتال میں دم توڑ گیا گھر میں صفے ماتم بچ گیا مقتول حسیب کی والد کے مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ملزیمان کی گرفتالی کے لیے ٹیم میں تشکی مبینہ تشدد کے بعد خاتون کے بال کاٹنے کے معاملے میں نیا موڑ متاثرہ خاتون مسرط کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں مسرط نے سر کے بال خود کاٹے بہن کا بیان سامنے آ گیا کہتی ہیں ہمارے پاس میڈیکل سرٹیکیٹ موجود ہے تبدیلی سرکار مہگائی کے مزید وار دال روٹی چینی گھی سب مہنگا کھانے پینے کی تیرہ آشیاں کی قیمتیں مزید بڑھا دی گئیں نان اور خمیری روٹی دو روپے مہنگی قیمت دس روپے کی بجائے بارہ روپے ہو گئی دال چنا، دال مسور، دال ماش، دال مونگ اور چاول کی قیمت تی کلو چار روپے بڑھ گئی چینی بھی دو روپے مہنگی عوام کی چیخیں نکل گئی بہت زیادہ مہنگائی ہے سفید پوش آدمی پسکے رہ گئے ہوئے ہیں سمجھے نا یہ جس کی جتنی بھی تلخواہ ہے نا اس کے اندر وہ صرف آئیم نہیں کر با رہا ہوں مانگائی بے بھائیں، آر چیز ہوتاں 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 جا رہی تے مزدوریوں تکھل ہوتی گریب آدمی مرے گا اور کی کرے گا ایسا لابہ ہو تو کل کامی کوئی نہیں کہا میں ہوں اور تین دن تو پکھا ہوں عوام مہنگائی کے گھیرے میں مٹن بیف تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور مرگی کے گوشت کو بھی لگ گئے پر چکن کی قیمت میں ایک ہی روز میں بارہ روپے کا اضافہ قیمت دو سو ستر روپے فی کلو پر پہنچ گئی مہنگائی پر کابو پانا حکومت کے بس کی بات نہیں لگتی شہری حکومت کا منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کی خلاف سولہ اپریل سے ایک ریک ڈاؤن وزیر خورا کی زرنگرانی ٹیم میں تشکیل زل انتظامیہ کی جہور ٹاؤن جی ٹو مارکٹ میں کا روائی انسانی صحت کے دچمنوں کا فوڈ آثورٹی کی ٹیم پر حملہ ٹھوکر نیاز بیک میں ویجیلنس ٹیم نے جالی کولڈ رنگ کا فیکٹری پر چھاپا مارا تو ملزم مملہ سے علچ پڑا فیکٹری میں بند کرنے کی کوشش ملزم فرار فیکٹری سے دو ہزار تیار جالی بوسیں اور دیگر سامان بارامد زیر انتظامے کی بادامی باگ سبزی منڈی میں کا روائی گینا فروشی پر چار دکانداروں کو جرمانا شہر میں ڈکے تھی رہزنی کی بارداتیں رکھ نہ سکی مورل ٹاؤن میں شہر سی سے دن دہاڑے ڈکے تھی ڈاکو پانچ لاکھ روپے لوٹ کر قرار پچیس مارچ کو باردات کسی جریف پوٹیج لہور نیوز کو موصول کار سوار ملزموں نے دورانے مضاحمت ایک شخص کو زخمی بھی کیا یوکے چیمبر آف کومرس کے دس رکنی وفت کی لاہور پریس کلاب آمد غیر ملکی وفت کی صدر پریس کلب عرشد انساری کی ہمرا پریس کانفرنس پاکستان میں چھبیس سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی گنجائش ہے یوکے وفت کی گفتگو وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانیس کمیشن سے یوکے پاکستان چیمبر آف کومرس کے وفت کی ملاقات اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل برازیل میں ہونے والی ریسلنگ چیمپینشپ میں پاکستانی ریسلرز کی شاندار کار کر دیگی ریسلرز نے دو سونے اور ایک کانسی کا تمکہ جیتا سلمان اکیل بٹ نے اسی کلو گرام رحمان رضا نے ایک سو پانچ کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا اور جشن بہارہ کیپٹن احمد مبین شہید نیزہ بازی ٹورنمنٹ کا شاندار آغاز کر دیا گیا روایتی رکس اور گھڑنان سے کھلاڑیوں کا پہلے مارچ پاسٹ پھر نیزہ بازی کے کمالی مظاہرہ پنجاب پولیس اور بابڈا کے ٹیموں کے درمیان کبرڈی میچ پہلوانوں نے خوب داؤ پیچ لڑائے ٹورنمنٹ کا مقصد شہدہ کو یاد کرنا اور پنجابی سکاکفت کو اجا کر کرنا ہے بیر لہار